آپ دیکھ رہے ہیں کشتوار کراؤن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ توصیب کرائے پاک آپ نے دیکھو گا اکثر جب سے جمہ کشمیر کے اندر حکومت یہاں پر نہیں ہے حکومت نے تو نہیں ہے مگر جو اس وقت کی باگ دور جو سما رہے ہیں وہ لیٹنیٹ گورنر انتظامیہ اس وقت جو ہے جمہ کشمیر کی باگ دور سما لی ہوئی ہے جب سے گورنر انتظامیہ یہاں پر لاغو ہو گیا جب سے گورنر کے ہاتھ میں یہ لگام دی گئی اوزن سے لے کر آج تک دیکھا جائے تو ہر کوئی جو سڑکوں پر ہے دھرنا پردشن کر رہا ہے چاہے وہ مرکزی سرکار کے خلاف دھرنا پردشن کر رہا ہے یہ یہاں کی انتظامیہ کے خلاف کر رہا ہے آج پیڈیڈی کے ملازمی جو ہیں دھرنا پردشن کر رہے ہیں نہ صرف یہاں دھرنا پردشن کر رہے ہیں کشتوار کی زلہ ہیرکوارٹر پر بلکہ جمہ کشمیر کے الگ الگ حصوں کے اندر جو ہیں ہر زلہ ہیرکوارٹر پر دھرنا پردشن ہو رہا ہے اب نے دیکھا دوہزار انیس کے اندر بھی ان لوگوں نے بہت بڑا دھرنا پردشن کیا تھا اس وقت ان کے ساتھ بڑے وادے کیے گئے تھے مگر آج تک ان وادوں کو فلاپ نہیں کیا گیا پھر سے آج انہیں ایک دھرنا پردشن کیا ہے دھرنا پردشن مرکزی سرکار کے خلاف ہے یونین ٹیڈریٹری کے جو یہاں چلانے والے لوگ ہیں ان کے خلاف ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے ان سے جانے کی کوشش کر رہا ہے میں زلہ ہیرکوارٹر پر موجود ہوں کشتوار کی زلہ ہیرکوارٹر پر موجود ہوں ان سے جانے کی کوشش کروں گا کہ کن مدو کو لے کر آج آپ پھر سے دھرنا پردشن کر رہا ہے سر دوہزار انیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیڈیڈی کے ایپلائیز جو ہے دھرنا پردشن کر رہا ہے جی جی کن مانگوں کو کلے کر دھرنا پرداشن کر رہا ہے دیکھیں اس وقت بھی یہ ڈیمانڈز جو ہیں ہماری کافی پینڈنگ ڈیمانڈز ہیں جیسے ریگولائزیشن کا ایشو تھا ڈیلی ویجرز کا ایشو تھا سیلوری کا ایشو تھا یہ کچھ پوائنٹس پہ تین چار پوائنٹس پہ اس وقت بھی بات ہوئی تھی دوزار انیس میں بھی ایک سٹیٹ اڈوائزری کونسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی اکیس میں بھی ہمارے ساتھ پرامیزز کیے گئے لیکن آج تک وہ فلفل نہیں ہوئے جس کی وجہ سے ملازم جو ہے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے اس وقت بھی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سات سو پچاس پوسٹ جو ہیں خالی انجنرین ونگ کے جی لیول تک خالی پڑے ہوئے ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اتنا جو گیپ ہے اس کو کیسے بریج کیا جا رہا ہے کیسے اس وقت یہ بیجلی کا نظام جو ہے یہ چل رہا ہے پوری سٹیٹ میں تو اس کو آپ لوگ بکھو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ کتنا ان لوگوں کو پر برڈن ہوگا کتنے سٹریس میں یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے اور یہ جو اس وقت سروسز جو دی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہم پورے کامیاب ہیں اپنی سروسز کو دینے میں تو that means کہ ہمارا ملازم جو ہے اپنی محنت سے پیچھے نہیں آٹ رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہماری شکایات ہیں سٹیٹ گورنمنٹ سے سٹیٹ کی یہاں کی جو administration ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں در کنار کیا جا رہا ہے ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا department جو ہے silently جو ہے privatization کی طرف بڑھ رہا ہے جس کو ہم کبھی بھی قبول نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اپنی طرف سے ہمیں پوری وہ facilities اتنی strength جو ہمیں ضرورت ہے اگر وہ دے دے تو ہم اس کو اس department کو چارچاند لگا سکتے ہیں جتنی بھی services ہے وہ best سے best دے سکتے ہیں اور 24 into 7 سچ مچ جو یہ خواب ہے 24 into 7 کا وہ شرمندیہ تعبیر ہو سکتا ہے سر 2019 میں جس طریقے کے وعدے آپ کے ساتھ کیے گئے کہ 2019 میں جب آپ strike کر رہے تھے اس وقت جو وعدے کیے گئے تھے اس دن سے 2019 سے لے کر آج 2023 ختم ہونے کے اگار پر ہے کیونکہ آج سپٹمبر کا مہینہ چل رہا ہے تو ابھی تک آپ کے department میں رہنے والے لوگ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے وہ آپ کے fulfill نہیں کیے گئے آج آپ کو کس کی وجہ سے کل لوگوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمکشمیر کے اندر جو یونین ٹیریٹری میں چلا رہے ہیں جو لوگ ہیں ان کے جو وعدے کیا زمینی ساکت پر کیا وہ implement ہو رہے ہیں کیا سر باتوں ہی نہیں کچھو ہیں کیا بتائیں گے نہیں ہماری مطلب یہ جو شکایت ہیں بڑی جنوین ہے مطلب اپنی یہاں کی جو بھی administration ہے ان کے ساتھ یہ ہماری جنوین شکایت ہیں اگر ہمارے کچھ employees جو ہیں وہ regularization کے بغیر ہی مطلب retire ہوگے ابھی تک وہ AE grade میں ہی یا AW grade میں ہی ان کا جو ہے pension کا settlement نہیں ہوا ہے کچھ لوگ مر گے جہاں سے رکھصت ہوگے لیکن ابھی تک ان کے pension cases جو ہیں وہ settle نہیں ہوئے تو monitorly جو یہ نقصان ہے یہ تو ہے ہی ہے یہ تو engineering جیل ہی رہا ہے engineer جو ہے جیل رہا ہے لیکن جو باقی جو اور ہمارے issues ہیں ان کو بھی جیل رہا ہے ساتھ ساتھ میں اتنی زیادہ مطلب pressure میں کام کر رہا ہے نہ جانے کتنے لوگ ابھی frustration کا شکار ہیں ہر کوئی کوئی medicine لے رہا ہے جو کہ ایک بہت ہی مطلب افسوس کی بات ہے تین تین charges ہم نے اس وقت دے رکھیں لوگوں کو تاکہ کسی طریقے سے کام چلے اور اپنی best دینے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لئے اور بھی کچھ ملازم میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جو اس درنا پردشن کا حصے بنے ہوئے ہیں سر درنا پردشن تو continue ہے table tak بھی ہو سکتا تھا مگر اس کے باوجود آپ سڑکوں پر ہیں اپنے head office پر درنا پردشن کر رہے ہیں کیا بتائیں گے دیکھیں ہم نے یہ جو planed protest leave تھا یہ لگ بک 15 دن کا prayer notice دوارمت سے پاس تھا وردی principal secretary PDD نے کل meeting بھی call کی تھی لیکن اس میں کچھ بات بند نہیں پائی دراصل یہ مجبوری میں اٹھایا ہوا آخری step تھا ہمارا protest پہ جانے گا تو ہماری گورنمنٹ سے یہی request رہے گی کہ جو مہدے انجینئرز کے ساتھ تیکنیشنز کے ساتھ اور casual لیبرز کے ساتھ ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں بارحال ہم لوگ اس میں بلکل شانہ بشانہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے جو ریفارمز کی بات جب گورنمنٹ کر رہی ہے ریفارمز تب تک گورنمنٹ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچیں گے جب تک ان کے امپلائیز جو ہیں وہ dissatisfaction کے موڈ میں رہیں گے اور ان کی چاہے وہ monitory issues ہوں ان کے چاہے regularization کے issues ہوں یا باقی issues تو اس میں گورنمنٹ کو سنجیدگی سے ہمارے issues مسائل کو حل کرنا پڑے گا تاکہ جو سب کا سپنا ہے کہ چوبیس گھنٹے ساتو دن بجلی consumers کو ملے اس میں ہم لوگ بھی شانہ بشانہ گورنمنٹ سودھیری جی بات کی جائے بہت ساری postage vacant ہیں ان کو fill up نہیں کیا گیا 2019 میں تو یہ باتیں بھی کہی گئی تھی کہ ان کو جلدہ جلد fill up کی ابھی تک نہیں کیا گیا اس پر آتھا کیا جائے دیکھیں اگر postیں vacant ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو recruitment نہیں ہو رہی ہے یا پھر آپ promotions نہیں کر پا رہے ہیں دونوں سائیڈ سے انجینئر اور ہمارا سٹاف ہے ابھی یہ فار true سٹیج 24 7 under سٹیس کام کر رہا ہے گورنمنٹ کو یہ سمجھ نا پڑے گا کہ اتنے سٹیس کے باوجود جو ہم لوگ perform کر رہے ہیں تو اگر ہم facilitate کر اگر آپ سٹاف اور جو ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ یقینا جانئے کہ ہم اس department کو جیسے ایکسین ساب نے کہا کہ turn around کر رہے گے سر آپ بتائیے اگر آپ کے یہ چلیں بہت شکریہ بات کرنے کے لئے یہ تھے جو یہ سٹو آٹ کے جلائے ہٹ کارٹر پر پر پی ڈیمانڈ کے ملازمی جو درنہ پر درشن کر رہے ہیں اور کچھ پہ تھوڑا آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گے ساتھ پچاس جو انجین کر گھر میں بیٹھے ہو ہیں اگر سرکار اس پر نظر دوڑائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ ساتھ سو پچاس جو 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 جل 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 فل اگر جائے جن بیہتر سولیات کی بات کی جاتی ہے وہ ان کے گھر تک پہنچ جائے ساتھی ساتھ بات آپ کے ساتھ سانجا کروں گا کہ جو ملازمین ہیں ان کو کہیں برسو سے سیر نہیں ملے گی تو وہ کام کیسے کرے گا کہ ہماری مہنگ کو جلدہ جلد پورا نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں کے اندر ہم سڑکوں پر ملازمین ہماری مانگ پوری کرو جی وان جی 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 چین کے لائے ہمنا ہر انساء ہمارا نالا ہے انساء ہمارا نالا ہمارا 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 امارا امارا ہمارا 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 ملائز یونین ملائز یونین ہماری مانگیں مولی کرو ملائز یونین ملائز یونین ملائز یونین مولی کرو اپنا ہاتھ اواز دو اواز دو قدم ملائز زندہ وال ملائز یونین ہے جز خوصے رج Constant رج Constant حالا asc chapel جلہ سجان محر محر جلέλ فاwide کو اس جار ظلم کی چکی میں انصاف ہمارا جارا ہے ہواستو دے کے مرحبا جسٹس خالے سمیم پوری کرو